بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر عبدالروف ہے اور میں کنسلٹرن یورولوجسٹ ہوں شیخ جائد ہاسپٹل لہور میں اور میں اپنی پرائیوٹ پریکٹس کرتا ہوں آئی ایم سی ہاسپٹل ڈی ایچ اے لہور میں اور بیری انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا نام ہے وریکو سیل وریکو سیل ہوتا ہے کیا جی دو طرح کی خون کی شریعانیں ایک وہ جو کہ خون دل سے ازا کی طرف لے کے آتی ہیں جن کو آٹریز بولا جاتا ہے اور دوسری قسم وینز جو کہ خون ازا سے دوبارہ واپس دل کی طرف لے کے جاتی ہیں تو وریکو سیل میں وہ وینز جو کہ بلڈ ٹیسٹیکل سے لے کے جاتی ہیں ہارٹ کی طرف ان کی ڈیلیشن ہو جاتی ہے اور یہ وینز تین سے چار گناہ ڈیامیٹر میں انکریز ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر جو بلڈ ہے وہ پول اپ ہو جاتا ہے اور وینز کا ایک گچھا بان جاتا ہے اسی بیماری کو وریکو سیل بولا جاتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ان کی وجوہات میں اگر ہم بات کریں تو جو وینز ہیں ان کے اندر جو ویلوز ہوتے ہیں ان کا انکومپیٹنٹ ہونا سیکنڈ جو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کی جو ہماری انیٹمی ہے یہ سیم نہیں ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ پہ وریکو سیل جو بیماری ہے یہ عمومی طور پر پائی جاتی ہے یہ دونے طرف بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کافی ریئر ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ چونکہ خون کی شریانوں میں پریشر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ تھن اور ٹال ہائٹڈ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اچھا اس کی پریزنٹیشن اس طریقے سے ہے کہ عمومن یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے کوئی ایس سچ اس کا ایج سپیسیفک ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی کلینکل پریکٹس پہ یہ دیکھا ہے کہ جو ایڈلیسنٹ ایج گروپ ہے یعنی کہ ٹین ایج اس کے اندر یہ بیماری شروع ہوتی ہے اور فیفٹی پرسنٹ اف در پیشنٹ اے سیمٹومیٹک ہوتے ہیں یعنی انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور جو ریمیننگ پیشنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹیکلی ڈس کمفرٹ پین اگر وہ کوئی ایکسرسائز کریں گے یا کوئی ورک اوٹ کریں گے تو اس سے ان کا پین اگریبیٹ ہوتا ہے یا پھر لیٹر آن پوسٹ مریٹن لائف میں اس طرح کے پیشنٹس جب ان فیٹلٹی کلینکس میں پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ دکھا گیا ہے کہ فورٹی تو فیفٹی پرسنٹ جو پیشنٹس ہیں میل پیشنٹ ان کے اندر ویریکو سیل کی بیماری پائی جاتی ہے اچھا اگر ہم بات کریں کہ ویریکو سیل کس طریقے سے جو مردانہ بانج پانا ہے اس کا شکار کرتی ہے مریضوں کو تو اگر ہم ان کے سیمن رپورٹ جو کہ ان کی مردانہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سیمن کہا جاتا ہے سیمن رپورٹ سیمن انیلسز اس کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو ہمیں ایک ٹپیکل سٹس پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر مردانہ جرسیم کی کمی واقعہ ہوتی ہے ان کی جو موٹیلٹی ہے اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے اس کی جو شیپ اسپرم کی وہ خراب ہو جاتی ہے اور ڈین اے فرگمنٹیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہیں وہ مردانہ بانج پان کا شکار ہو جاتا ہے اچھا اب ہم بات کریں گے کہ کن لوگوں میں اس بیماری کے ساتھ جو مریض آتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا آپ کہہ لیں کہ کیسے ہم ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اچھا وہ پیشنٹ جو کہ اسمٹومیٹک ہے انہیں کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم دو سے تین سال تک ان پیشنٹ کو فالو اپ میں بلاتے ہیں منیٹر کرتے ہیں اور ان کے جو سیمن انیلسیز ہیں اس کو ابزرب کر لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جن کو سکروٹل ڈسکمفرٹ کی شکایت ہوتی ہے یا ان کا پین کسی بھی ایکسرسائز سے ورک آؤٹ کرنے سے انکریز ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ہم تھوڑی سی لائف سٹائل موڈیفکیشنز ایڈوائز کرتے ہیں جس سے وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ہم ٹائٹ انڈر ویر کا استعمال ہے اس کو منع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ اتلیٹ جو کہ سپینڈکس کا یوز کرتے ہیں اور جوک سٹیپ یوز کرتے ہیں اس کے استعمال سے ان کو منع کیا جاتا ہے یا پھر وہ لوگ جو کہ ہارٹ سواناز سٹیم بات لیتے ہیں اس سے اس طرح کے مریضوں کو منع کرتے ہیں تو یہ عمومن پیشنٹس انہی طرح کی موڈیفکیشنز سے ریلیو ہو جاتے ہیں ایکٹیو کریکٹیو سرجنی جن پیشنٹس کو ضرورت ہوتی ہے یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن پہ عدویات دردکش عدویات کا بالکل کوئی اثر نہ ہو رہا ہو اس کے علاوہ وہ پیشنٹس جو کہ کسی بھی ریکروٹمنٹ پروسس کا حصہ ہیں کچھ انسٹیوشن بیفور دا ریکروٹمنٹ کریکٹیو سرجری ایڈوائز کرتے ہیں تو ایسے مریضوں کے لیے بھی ہم کریکٹیو سرجری کرتے ہیں اور یا پھر جو زیادہ تر مریض ہمارے کلینک میں آتے ہیں جو کہ 40 to 50% of the patient ہیں سب فیٹریٹی کے ساتھ وہ انفیٹریٹی کلینک میں جاتے ہیں اور ہم ان کی جب ویریکو سیلیکٹو می کرتے ہیں جو اس کا آپریشن ہے تو اس کے بعد ان کے جو سیمن انیلسز کی ریپورٹ آتی ہے وہ 70% پیشنٹ جو ہیں وہ امپروو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے سرجیکل پروسیجر ہے جو کہ ہم ان پیشنٹ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں دیکھیں سرجری کی کافی ٹائپس ہیں جو کہ کی جاتی ہیں مثال کے طور پر اوپن سرجری جو کہ آپ ہسٹورک انٹریسٹ کی رہ گیا اب موڈن ڈیز میں اوپن سرجری نہیں کی جاتی اس کے علاوہ لیپرسکوپک ویریکو سیلیکٹو میز بھی کی جاتی ہیں اور انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ انجیو امبلایزیشن بھی کرتے ہیں لیکن جو سب سے موڈرن سرجری ہے اور جو کہ گولڈ سٹینڈر مانے جاتی ہے ویریکو سیلز کے لیے وہ مایکرو سرجیکل ٹیکنیک ہے ویریکو سیلیکٹو می کی یہ سرجری انڈر دا مایکرو سکوپ کی جاتی ہے اور جس میں ایک مینگنیفائیڈ قسم کا ویو پیشنٹ کا ڈاکٹر لیتا ہے اور تمام جو کہ وینڈ ہیں انڈر مینگنیفائیڈ بیو ان کو لائگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کہ ٹیسٹیکل آٹری ہوتی ہے وہ خون کی شریان جو کہ دل سے آٹری کی طرف آ رہے ہوتی ہے اور ہمارے ٹیسٹیکل کو بلڈ سپلائے کر رہی ہوتی ہے اس کو بچانا بہت ضروری ہے تاکہ جو ٹیسٹیکل کا فنکشن ہے سپرمیوجینسز مردانہ جراسیم جو کہ بچا پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کے لئے ہم اس کی جو آٹری ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں اچھا اگر ہم مایکرو سرجنگل ٹیکنیک کی بات کریں تو یہ اس ٹیم گولڈ سٹینڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کمپلیکیشن ریٹ بہت کم ہے اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کا ریکرس بہت لیس تن ون پرسنٹ ہے دیکھیں ہمارے کنٹری میں فینانشل جو کنسٹینٹ ہے یعنی کہ لوگوں کے فینانس کے معاملات ہیں وہ کافی خراب ہوتے ہیں لوگ سرجنگل بار بار افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لئے اس مایکرو سرجنگل ٹیکنیک میں جو ریکرس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے یہ گولڈ سٹینڈر مانی جاتی ہے اور مریض ایک دن کے اندر ڈسچارج ہو جاتا ہے 5-7 ڈیز میں مریض دوبارہ اپنی ورک پلیس پہ واپس جا سکتا ہے اور 3-4 ویگز کا جو ورک آؤٹ کا ہم جو لوگ سخت کام کرتے ہیں ان کو 3-4 ویگز ہم ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں اچھا وہ پیشنٹ جو کہ انفرٹلیٹی کے لیے ہم یہ سرجری ایڈوائز کرتے ہیں ان کو دوبارہ فالو اپ پہ 3-6 منز پہ بلائی جاتا ہے اور ان کا جو سیمن پیرامیٹر ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں خاصا جو ہے امپروومنٹ آتا ہے تو اگر آپ بھی بریکو سیل کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا چاہیں یا مایکرو سرجی کے ٹکنیک کے متعلق کوئی انفرمیشن لینا چاہیں تو آپ میرے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور اولا ڈاو کے تھرو آپ اپنا اپائٹمنٹ فکس کر سکتے ہیں تینکیو